اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیو ریسپی تو اس ریسپی کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز آئے اور نوٹفیکشن مل جائے تینک یو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں فرائیڈ رائز ویڈ شاشلک اب چائنیز میں تو بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور قور سے دیکھیں گا تو ہم نے ایک پین میں لیا ہے تیل اس میں میں نے لسن ڈالا ہے اس کو چوب کر دیا تھا باریک باریک اب میں اس کو گولڈن براؤن کر لوں گی تمہیں آپ کو تیل کے علاوہ بھی کچھ دکھ رہا ہوگا تو میں نے چکن کو جو میری نیڈ کر رہا تھا میں نے اس کا تھوڑا سا مسالہ بچا تھا تو وہ بھی ڈال دیا ہے اس سے ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے میں آپ کو چکن کا بھی بتاؤں گی کہ چکن میری نیڈ کر کے میں نے کیا کیا ڈالا تھا اور کیا کیا ڈال کے میں نے اس میں رکھا ہے فریج میں تو میرے جو لسن ہے وہ گولڈن براؤنٹ ہو گئے ہیں اب میں ایک ٹیمارٹر لیا تھا میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور ٹیمارٹر میں نے ڈال دیا ہے گرینڈ ٹیمارٹر کا جو پیس تھا وہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پناتا ہے وہ ختم ہو جائے جو اب اس میں ویجیٹیبلز زلتی ہیں میں نے وہ ڈالی ہے شملہ مش میں نے سکوئر میں کٹ کر لی تھی اور پیاز جو ہے میں نے سکوئر میں کٹ کر کے وہ ڈال دی ہیں اب ہم اس کو چلائیں گے اچھی طریقے سے پکائیں گے دونوں سبزیوں کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے پھر ہم اپنے مسالے ڈالیں گے اب میرے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ پک گئے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ڈالتے ہیں ایک چمچ کٹیوی لار میچ ایک چمچ لال چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ٹو ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے کیونکہ جو ہے یہ اس میں جو چکن پاوڈر ہے اور جو کیوبز ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اگر ہم نمک ڈال دیں گے تو نمک تیز ہو جائے گا اس لئے نمک نہیں ڈالا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس سویا سوس اور وینیگر تو میں نے یہ تینوں چیزیں ٹو ٹیبل سپون لی ہیں اور وہ میں مکس کر کے تینوں کو ڈال دوں گے پھر ہم اس کو چلائیں گے ہمارا مسالہ جو ہے وہ سارا بھن جائے گا ایک طریقے سے تو میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون اوریگانو پاوڈر ڈالا ہے اب میں شاشلک کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو اب ہم چلتے ہیں اپنی چکن کی طرف تو میں نے چکن میں جو جو مسالے ڈالے ہیں سپائسز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سب ڈالا ہے ایک ایمپورٹن بات میں نے چکن جو ہے وہ بولنیس نہیں لیتی میں چکن پوری لیتی ہوں سابط جو چکن ہوتی ہے اس سے لے کے اس کو بولنیس کرواتی ہوں اگر جب چکن بولنیس لیں گے آپ تو وہ ہمیں مہنگی پڑ جاتی ہے اب ہمیں بھی تھوڑی بہت تو سیونگ کرنی پڑے گی تو اس لیے آپ جو ہے یہ آئیڈیا اپنائی گا اور پھر مجھے دعا دی گا کہ اچھا آئیڈیا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو سارے سپائسز ہم نے ڈال لیے ہیں اس میں اور اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چکن فرائے ہو گئی ہے تو میں نے اس کو فرائے کر کے ایک الگ بول میں کر دیا تھا اب ہم اس کو شاشلک میں جو ہمارا شاشلک بن گیا ہے ہم اس میں یہ ڈال دیں گے دیکھیں میں نے اس کو اب ڈال دوں گے جو میں نے چکن فرائے کری تھی میں نے پانی بھی ڈال دیا شاشلک میں اس کے بعد ہم اس کو پکنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون لیے ہیں کون فلور کون فلور کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ہم شاشلک میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارا شاشلک گاڑا ہو جائے اور پھر ہم اس کو تیز آج سے پکائیں گے تاکہ ہمارا کون فلور کا جو فلیور ہوتا ہے وہ نہ ہے اس کا کچھا پن ہوتا ہے وہ نہ ہے پھر ہم اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے کہ دیکھیں گاڑا ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس کے بعد جب گاڑا ہو جائے گا ہمارا شاشلک تو ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے دیکھیں اوائل اوپر آ گیا ہے تو میرا آل موز جو ہے یہ شاشلک ڈن ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا گاڑا آپ کو دکھ رہا ہوگا شاشلک کا تو اس کو جو ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں چاول کی طرف چاول لیے تھے تیرہ کپ آپ کو جس حساب سے بنانا ہو آپ اس حساب سے لے لی گا میں نے لسن لیا ہے لسن کو میں نے چوب کر لیا تھا اب لسن ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لسن ہے لسن اس میں پیس نہیں ڈالی گا آپ اس کو کٹ کر کے ہی ڈالی گا تو اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے تو ہم یہ چاول کا جو فرائیڈ رائز ہیں اس کے جو ہے سوس بنا رہے ہیں تو اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں میرے دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں شملا مش ڈالیں گے میں نے لمبی لمبی شملا مش کٹ کر لی تھی اس کو ڈالیں گے پھر ہم گاجر کو ڈال دیں گے گاجر میں نے چھوٹی چاپ کریں کیونکہ گاجر کا سیزن نہیں ہے تو وہ بہت کل ٹیس لیس آ رہی ہیں اس لیے میں نے اس کو چھوٹا کٹ کر لیا ہے اس کے میں میں نے سپرنگ انین بھی ڈال دی ہے پھر ہم اس کو چلا لیں گے اچھے طریقے سے جو ہماری سبزیاں ہیں وہ سوفٹ ہو جائے سبزیوں کا کلر ویسا ہی چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں چینی ڈال دی گا سبزیوں کا جو کلر ہے وہ ویسا ہی رہتے ہیں دیکھیں ہماری جو سبزیاں ہیں وہ فرائے ہو گئی ہیں اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جو ہمیں تھوڑے بہت ڈالنے ہیں ٹو ٹیبل سپون بلیک پیپر ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون وائٹ پیپر ڈالا ہے اور دو چکن کیوبز ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں نمک آپ تھوڑا کمی ڈالی گا کیونکہ چاہول میں بھی ہوگا اور چکن کیوبز میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے نمک کم ڈالی گا ویسے بھی نمک جو ہے وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے اب ہم مکس کر لیں گے جو مسالہ تھا وہ ہمارا اس میں مکس ہو جائے گا اب میں نے لیا ہے چلی گارلک کیچپ وہ میں اس میں اپنے حساب سے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب میں نے ڈالا ہے سویا سوس سویا سوس جو ہے وہ میں نے ٹری ٹیبل سپون یا آپ ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم چلا لیں گے تاکہ ہمارے جو سارے سپائسز ہیں وہ مکس ہو جائے یہ میں نے اب ڈالا ہے چلی سوس وہ بھی ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے تھوڑا سا میں وینیگر ڈالوں گی وہ بھی ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو مکس کر کے ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں گے کہ ہمارا سارا جو مسالہ ہے وہ بلکل صحیح ہے اب میں اس میں پانی بوائل کر دیا ہے اور میں اس میں اب چاول ڈال دوں گی جب چاول ہمارے بوائل ہو جائیں گے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں چاول ہمارے آلمونس ڈن ہو چکے جو ہم نے چاول کے لیے مسالہ بنایا تھا فرائیڈ رائس کے لیے وہ اب ہم اس میں ڈال کے اور مکس کریں گے خیال سے کریں گے کہ چاول آپ کے ٹوٹے نہ اور یہ مسالہ بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اب میں اس میں تھوڑا سا اوپر سے آئل ڈال رہی ہوں گھی ڈال سکتے ہیں آپ میں نے گھی ڈالا ہے دو ٹیبل سپون کیونکہ ہمیں آئل اور گھی میں نے اس لیے ڈالا ہے یا آئل ڈالیں یا گھی ڈالیں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارے رائز ہیں وہ ہمیں فرائی کرنے ہیں تو فرائیڈ رائز ہے تو ہمیں فرائی کرنے ہوں گے تو ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں جسے باہر آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں گے وہ ویسا آپ کو تیسٹ آئے گا تو آپ گھر بیٹے بیٹے ریسٹورنٹ کا مزہ لیں اب ہمارے فرائیڈ رائز اور شاشلک ریڈی ہے تو میں اب اس کی اس کا چولہ بند کرتی ہوں اور آپ کو اب فائنل لک دکھاتی ہوں آپ اس کا فائنل لک دکھیں اور آج ہی ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اور اب ہم ملتے ہیں کل ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ